اسلام کو فرینڈز ویلکم اگینڈ ٹو مائی یوٹیوب چینل تو چلی آئیے اب ہم ملکے نول کے پار نمبر ایٹین کی طرف بڑھتے ہیں ریڈ کلر کی کمارتا کاتیوی شرٹ میں گولڈر کام سے بڑھوے لہنگے کو زیبے تن کیے فلیکڈ بٹا جس کے کارنر گولڈر رنگ کے کام میں تھے بالو کا لوس جوڑا جبکہ چیرے پر بکر وی شرارتیں لٹے ماتھے پر ماتھا پٹی سیٹ کیوئے سورہ لپسٹک سمیت لائٹ میک اپ کی وہ حسنی لگ رہے تھے آج کے دن وہ خود سے ہی تیار ہوئی تھی اس نے بالکل بھی کوشش نہ کی تھی کہ پالٹ جا کر تیار ہو اور ویسے بھی وہ ملٹی ٹیلنٹ تھی خود کو سوانہ اچھی طرح آتا تھا آج کے دن وہ بہت ہوچ تھی اس کا بس نہیں چال رہا تھا کہ پنکھ لگا کر ہوا میں اڑے کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ اس کی بیوی میسیس ماریا برہان بنے برہان اور اپنے کمڑے میں میڑر کے سامنے کھڑی اسے چنکا دینے والے روپ کو دیکھ رہے تھے دروازی کی طرف آتا ہوئے قدم کو وہ سن کر پوراں بیٹھ کی طرف باگی تھی اور گنگر ڈال کر بیٹھ گئے تھی آنے والے لہمات کے لیے اس کا دل بلیوں کے طرح اچھل رہا تھا چہرے پر حبصور تبسم تھا برہان دروازہ کھل کر اندر آئے تھا اور دروازہ لوٹ کیا تھا ماریا کا نا چاہتے ہوئے دل زور زور سے درک رہا تھا اتنی بولٹ ہونے کے باوجود بھی وہ گبراہ سے گئے تھی پھر تی شرم و خیاء اس کے چے پر پھیل گئے تھی دروازہ سے ٹیک لگائے وہ کھڑا ہو گیا تھا جیسے خود تو کمپوسٹ کر رہا ہو چبکہ ماریا کے لیے یہ لہمیں گزانا مشکل سے ہو رہے تھے پھر وہ ایک دم اس کے پاس آنے کے بجائے باتھوں کے سیمت بیڑ گیا تھا وہ لاکھ کار لیا تھا ماریا نے گنگر اٹھا کر کمرے کو دیکھا تھا مومبتیوں کی روشنی سے روشن یہ پھولوں سے میکتا ہوا کمرہ کون نہیں چونگتا لیکن برہاں کو تو فرق ہی نہیں پڑا تھا وہ بیڈ کے انتظار کرنے لگے تھی دس منٹ کے بعد وہ نائٹ کورن میں واپس آیا تھا اور اب بھی وہ اس کے پاس نہ آیا تھا بلکہ بیڈ کی اپنی سر پر جا کر بیار گیا تھا شاید اس کو ماریا کے مقابل بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اس کا دل بھی نہ کیا تھا کہ وہ ماریا پر نظر بھی ڈالے ماریا پلیس چینج یور ڈریس بیڈ کرون سے ٹیک لی لگاتا ہوا کمل پاؤں تک پھلاتا وہ بولا تھا ماریا نے اچھنمیس اس کی طرف دیکھا تھا سننے میں غلطی ہوئی ہو برہان ماریا نے ہرکے سے کہا تھا یار آئی باس ٹو سلیپ رائٹ نو ہم صبح بات کریں گے آنکھوں پر باسو رکھتا وہ مطاعت انداز میں بولا تھا ماریا کو نہ جانے کیا ہوا تھا اور برہان کی اس سرکر پر اس کی آنکھوں سے آنسو بیہر نکلے تھے وہ بیٹ سے اٹھی تھی اور اسے وقت برہان بھی متوجہ ہوا تھا چوڑیاں پائل کے آواز پر اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے وہ اس کی طرف کیا تھا ماریا نے ربٹہ سر سے اٹھا کر بیٹ پر رکھا تھا جانتے وہ اٹھی تھی اور علماری کے طرف چلی گئے تھی برہان کی طرف آپ اس کا دھیان بلکل بھی نہ تھا جبکہ برہان اس کے دو آچھا روح کو دے کر محبت سرائے گا تھا لیکن جلدی خود کو کمپوز کرتا وہ آنکھیں موت گیا تھا جبکہ وہ بریسنگ روم کی طرف چلی گئے تھے رات کو وہ صحیح اسلامہ سامیہ کو ڈراب کر چکا تھا اور دو دن کے لیے وہ لہوری میں سٹیک کرنے کا ارادہ رہا تھا ابراہیم صاحب سے بیٹ کر اس نے اچھی ہاسی باتیں کی تھی جس میں سے اسے مسلم ہوا تھا کہ فلفلانج یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں ایک مسکرہ اس کے چیبہ پھالی تھی پچھلے کافی ٹائم سے وہ سامیہ کوئی سوچ رہا تھا وہ لیمے والے دن شاید اس نے غلط کیا تھا لیکن بات میں یہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وہ ہنس دیا تھا صبح اٹھ کر وہ بیدار ہوا تھا اور جلدی جلدی وہ تیار ہوا تھا اور گاری لے کر میشن نمبر ون کے لیے نکلا تھا ہارش ٹرائبنگ کرتے ہوئے وہ بتایا ہوئے وقت پر وہ آ گیا تھا اس وقت وہ فری ہوتے تھے ان کے آفیس کا دروازہ نہ کیا تھا اجات ملنے پر وہ اندر آیا تھا اسلام علیکم وہ کچھ سپا بیٹھتا وہ اسلام دعا کرنے لگا تھا کافی چائے یا جوز فون ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ابراہین صاحب بولے تھے انکل بس آپ کا کچھ کمکیمتی وقت بیرام کے جواب پر وہ لا جواب سے ہو گئے تھے اس کا آتے ہوئے کافی کا آرڈر گیا تھا وہ ٹیچنگ کے علاوہ آپ کو سیاست میں انٹرسٹ ہے انکل بے بدقل بھی اسے بولا تھا نہیں لیکن جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے دلچسپی ہو جاتی ہے وہ موت بانا انداز میں بولے تھے کمیسٹری کیا سوچ کر انکل آپ نے لی مطلب ان کیمیسٹرز کے ساتھ کیسے کھیل لیتے ہیں وہ کسی طرح سے ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہ رہا تھا وہ کہاتی ہے نا کہ جو چیر نصیبی ہو اسے پیار ہو ہی جاتا ہے پڑھنا فیزک چاہتا تھا ملی کمیسٹری اور پھر کمیسٹ تک کا سفر وہ بولے تھے آپ بتائیں اپنے بارے میں کیا پڑھا ہے آپ نے کیا کرتے ہو سٹڈنس کے اسائمر پر سائن مارتے ہوئے وہ بولے تھے وہ عوام کی حضبت کرتا ہوں انکل پڑھا کچھ ہاتھ نہیں ہے گریجویشن کیا رو روکا اور پھر دو سر اٹیمٹ تیکر سی ایس کیا تھا اس کی طرف دیتے ہوئے بولتے ان کی باپ پر وہ ہنسا تھا ارے نہیں انکل میری کزن ہے وجیہ اس نے مجھے اور سامرک کو پڑھنے میں بہت ہی مدد کی مطلب انٹریسٹ ڈیویلپ کریا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس اس ناٹ آئیزی گی وہ ہولے سے مسکرہ تھے اچھا انکل میں آپ کو کیسا لگتا ہوں ایک خاصے اپنے بات سوارتا برون چیکر کا کالٹ ہی کرتا ہوا شہرے پر سنجیدہ تاسا سمیت کر وہ بولا تھا ابراہیم صاحب اس کو دیکھا ہولے سے مسکرہ تھے آپ تو بہت ہی نیک بچی ہو اس کے بال اپنے ہاں سے بگاڑتے ہوئے بولتے جس کی وجہ سے اس کے سیٹ کیوئے بال پھر سے ماتے با بکھ رہے تھے کیا مجھے نیک لڑکی مل چاہی گی پھر وہ کہتے کہتے رکھا تھا جبکہ ابراہیم صاحب نے ایک دم چونک اس پر دیکھا تھا میرا مطلب ہے انکل کہ میں اتنا نیک ہوں کہ کوئی بی باپ مجھے اپنی بیٹی بہ آسانے دے دے ان کے ہاتھ تھام کر وہ تو کل لف بڑے وے انتاثم بلا تھا اتنے اچھا ویل پوسٹ پڑھو سٹرانگ پیک گرونڈ ہے فورس ساتھ ہے تو بلکل بھی کوئی باپ آنکھ باندھ کر کے اپنی بیٹی دے دے گا وہ بولے تھے جو بولے تھے سچ بولے تھے کہ آپ کو مجھ پر بروسہ ہے انکل اتنا اگر آپ پر بروسہ نہ ہوتا تو اپنے جانتے عزید بیٹی کو اکیلے آپ کے ساتھ اسلام بات نہ بیجتا وہ اسے اتماع دلاتے بولتے انکل تھانکس وہ خوش سے ہوا تھا لیکن بھی ایک دم گھبرایا تھا انکل میں کہنا چاہتا ہوں وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کر بھی گھبرایا تھا انہوں نے اسے تثلیت دیتا ہے کہ وہ اپنی بات پڑی کرتا ان سیمپل وی انکل مجھے آپ کی بیٹی چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ آپ دیں گے وہ آنکھیں باندھ کرتا ہوں بولا تھا اور ابراہی صاحب بینا چونکے تھے اتنی عمر میں وہ لوگوں کے لہجے نیت ساب جچ کٹھتے تھے اور ویسے بھی وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جی انکل میں کوئی تین ایجر تھوڑی ہوں کوئی ایبی کا فیک سا تین ایجر بلکل بھی نہیں ہوں ستائیس سال کا مچور لڑکا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اب ذرا کانفیڈنٹ سے بولا تھا آپ کی فیملی کہاں ہے پھر انکل پہلے میں خود آپ کو ایمپریس کرنا چاہتا ہوں فیملی کا کیا ہے راہ تک میرے فیملی آپ کے گھر پر موجود ہوگی لیکن پہلے آپ مجھ سے ایمپریس ہو جائے مجھے انڈرسٹینڈ کر لے میرے ایموشنس دیکھ لیں تو پھر آپ فیملی کو کب لے کر آئیں گے وہ مستراج ضبط کر کے بولے تھے کھرکیوں سے آتی بھی روشنی سے اس کے آنکھ کھولی تھی کربٹ لے کر وہ بیٹھ گیا تھا وہ بیٹھ پر نیا اضافہ دے کر اسے ذرا سا بھی اچھا نہ لگا تھا کمل ہٹاتا وہ انہانے کی گھر سے باتوں میں چلا گیا تھا ماریا سوئی گیگی کیا فیت میں اس کو دیکھتی رہ گئے تھے زامن کو آفیس بیٹھ کے وہ بیٹھ پر میں آئی تھی دو دن بعد اس نے زامن کا دیوہ موبیل چاہ کیا تھا ورساب، فیس بوک، میسیجز، انسٹا، سنیپ، ایمو ہر طرح کا ایپ پہلے ہی سٹور تھا جہاں تک کہ ورساب بھی بنا ہوا تھا اس کا دیان ہمیشہ کی طرح فیس بوک پا گیا تھا دردتے دردتے اس نے ایمیل اور پاس پر ڈال کر لاغ این کیا تھا نوٹیفکیشن دے کر بس وہ آئی ڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتی تھی ابھی اس نے آن ہی کی تھی کہ میسیجز پر ڈنگ ہوئے تھی نوٹیفکیشن دیکھ کر ایک نظر اس نے کمنے کے دروازے پر ڈال لی تھی جو کہ درواز بان تھا میسیجز کو اوپن کرنے کے بعد تک اس کی پہلی نظر پہلی چیٹ پر پڑھتی جہاں پر اسے ابھی بھی ٹیکس محصول ہوئے تھے چیٹ کا نام دے کر اس کا دل شدید برا ہوا تھا اس نے نہیں پتا تھا کہ ماریا نے اسے کیوں میسیج کی ہیں اس کا ارادہ سین کر کے چھوڑ دینے کا تھا تب ہی اس نے اس کی چیٹ کھولی تھی لیکن ماریا کے طرف سے بیجگی تصویریں دیکھا اس کا حیرت کا شدید جڑکہ لگا تھا یہ کچھ ریسینٹلی پکچر سی جو کہ ماریا اور برہان کی بارات کی تھی اس کا دل تو کیا تھا کہ ماریا کو کوئی اچھا سا جاب دے لیکن تصویریں دیکھے ہی اس کا دل ڈوب سکت گیا تھا تصویریں کچھ اس طرح کی پوسٹ کی تھی کہ وہ دیکھ کر دگ رہ گئے تھی چیٹ پیک کر کے اس نے مزید چیٹ دیکھی تھی اور نیچے والی چیٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سا اڑ گیا تھا یہ کیا ہے وہ ایک ہاتھ موہ پر آتی بے ہوش ہونے کی تھی جس جس کی جیسے اس نے موبیل ہی توڑ گیا تھا اب اس کو دیکھ کر ہاتھ تھنڈے پھنے لگے تھے ایک دم دروادہ کھلیں پر اس کا رہا ساس کن بھی ہتم ہو گیا تھا موبیل ہاتھ سے پھر سال کا زمین پر گیا تھا جبکہ وہ خود آنے والے کو اچانت دیکھ کر کھڑی ہو گئے تھے ہائی کیا ہوا زامن دبادے کا کھول کر اندر آیا تھا اور قبر کی طرح بڑھتا ہوا بولا تھا جبکہ حیام نے اس کا قبر کی طرح بڑھتا ہوا دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھا کر پاؤں کی مدر سے موبیل بیٹھ کے نیچے کیا تھا آپ کیسے آگے چیرے کو دونوں ہاتھوں سے ساپ کرتی اس کی طرف ہی گئے تھے جبکہ کچھ دن پہلے ہی آفیس کے لیے نکلا تھا اور اب اس کے دیکھ کر وہ اچھی حاصل چونک گئے تھے کیوں نہیں آ ساتھا کیا قبر میں کچھ تلاک کرتا وہ بولا تھا ایسی باتیں ہیں وہ ہوتاں نارمل کرتی بولتی ایک کام کرو کی پلیز نہ جانے کونسی فائل اس نے قبر سے نکال تھی جی دیار کے رومے سے لیپٹاپ لے کر آجو پلیز بیٹھ بیٹھتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا حیام بیٹھ کے نیچے نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئے تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے جہاں ابھی وہ فائل پار ہی رہا تھا کہ جب موبائل کی بیپ ہوا تھا اس نے امرا موبائل کوڑ کے جیب سے نکال کر چیکھ کیا تو وہ بند تھا قریب سے ہی آتی ہوئی آواز سنکر وہ اٹھا تھا اس کا دیان بیٹھ سے نیچے آتی ہوئی آواز پڑ گیا پین کے پانچے فورڈ کرتا وہ نیچے بیٹھا اور بیٹھ کے نیچے جھانکا تھا حیام کا بجتبہ موبائل دے کر اس نے اٹھایا تھا وہ کال دیکھ ہی رہا تھا جب حیام نے اے دم چھنڈنے کے انداز سے اسے لیا تھا کیا ہوا وہ ایک دم پھورا سمان گیا تھا وہ سامیہ کی کال ہے میسیجز پر کال دے کر وہ بولی تھی موبائل اس نے زامر سے دور کال لیا تھا زامر نے سکرین بھی نہ دیکھ پائے تھا اوکے بر اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے لیپٹاپ بیٹھ سے اٹھاتا وہ بولا تو حیام لائی تھی حیام نے جلدی سے میسیجز کو بانگ کیا تھا کہ آئندہ نہ آسکے اوکے میں واپس جا رہا ہوں رات میں بات کرتے ہیں اس کا تھنڈا چرہ تھپ تھپا کا وہ چلا گیا تھا جبکہ حیام کی رہی صحیح جان بچی تھے پیشتی راتوں سے وہ مستقل سرچنگ پر لگا ہوا تھا کافی طرح کے ایویڈنس سے لے کر اس نے پورا کیس آسان کیا تھا کام یہ زامن کا تھا لیکن اسے زامن کو ریسٹ دیا تھا فیلہائی خود پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اسے شیشے کی مدد لی تھی بلیک جینز پر بلیک چٹ اور بلیک کی جاکر پہنے مو ماز سے ڈامپے سر پر بلیک کیپ لی وہ تیار تھا درہا سے پسٹن نکال کر جاکر میں ڈالا تھا اور اپنا ڈاکومیرس وہ پہلے ہی رکھ جو گا تھا ہوتر روم کا درادہ لارک کٹ کے وہ ہوتر سے باہر آیا تھا اور اپنی جیپ پہ بیٹھ کر جیپ اس نے درہائی تھی لائٹ پینک میں اکسی زیبردن کی وہ کمر میں چکل لگا رہی تھی پیٹھنا تو اسے بیٹھ پا چاہیے تھا لیکن آج جو برہان اس کے ساتھ کیا تھا وہ سو سوچکر کا دماغ ہراب رہا تھا آج ان کا ولیمہ تھا لیکن اسے کسی کی واقع ہوئی موت لگ رہے تھے تم چاہتے کیا ہو برہان جیسے درودہ کھول کر وندہ دہل ہوا تھا اس کی طرف لپ پر دے شیطانی مسکر سجا کا بلا تھا تو برہان صاحب نے آہرکار مان ہی لیا کہ وہ میرے شوہر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کلپ کرتی ہوئی ترن سے بولے تھے بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہی ہوں اب تو بینہ اس پر کوئی بھی غلط نظر ڈالے وہ سوفے پر بیٹھا اور کوڑ سوفے کی طرف ڈالا تھا جبکہ وہ اب جھک کر شوز اتارا تھا ہاں تو آج جو تم نے کیا کیا کوئی ایک دن کا شوہر اس طرح کرتا ہے وہ اس کے ساپا کھڑی چلائے تھی برہان نے جوتے ساپا کار کے ایک نظر اس پر ڈال تھی جو غصے سے بیپریوز کے سامنے کھڑی تھی پنگ نیٹ کی میکسی میں وہ لیٹھ سے میک اپ کے ساتھ بینا کسی جڑلی کے بھی کوئی پڑی سی لگ رہی تھی جبکہ پورے فنکشن میں اس کے وجود پر کسی قسم کا کوئی بھی ڈوبٹن نہ تھا اور میکسی کے اگلے پیچھے اگلے بہت دیب تھے بالو کو رول کی وہ پڑکشش تو دکھائی دے رہی تھی لیکن فاش مارڈر سے زیادہ لگے تھی برہان اس پر سے گھاری نظر ڈال کر اس کا ہاتھ اس طرح سے جٹکا پکرا تھا کہ وہ ایک دم سنبھل نہ پائی تھی اور اس کے اوپر آگ گری تھی اس کی کمرہ پر ہاتھ ڈال کر سوپے پر لٹایا تھا اور غصے سے خود اس پر جھوکا تھا ماریا تو اس سیچویشن کو سنبھل نہ پائی تھی ایک دم گھبرا سے گئی تھی سارا کانفیڈنٹ لوس ہو گیا تھا یہ کیسی ڈریسنگ کی تھی تم نے آجا کیا کوئی بیوی اتنی بے شرم ہو ساتھی ہے سوری کیا کوئی اے دن کی دولن اتنی بے شرم ہو ساتھی ہے کہ اس کے ساب سے ڈوبٹا ہی گائی بھو اپنا لباس تم نے دیکھا ہے اس کے چہے پر اتھپا لگاتا وہ گویا ہوا تھا اور شدت غصہ اروج پڑھتا ماریا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے اپنے چہے پر پڑھنے والا تھپر اس کے آنکھوں میں نمیز روح لے کر آیا تھا کتنی بے حیاء ہوتا ماریا اب اس کا مو کا جبرا اپنے ہاتھ میں ساتھی سے پکرا ہوا تھا جبکہ ماریا کا چہرہ گلاپی سے صور ہو رہا تھا آنسو اس کے گالوں پر پھیل چکے تھے برہان کو اتنا غصہ کبھی نہ آتا تھا لیکن جس طرح پورے فنکشن میں سب کی نظر اس پر تھی اس سب نے اسے جلا کر آ دیا تھا ماریا پہ اور پھر خود پر بھی اسے بہت ہی غصہ آیا تھا تب بھی اس کا غصہ بلکل بھی کامنا ہوا تھا جب اس نے ماریا کا بازو پکھا کر اسے جڑکے سے اٹھایا تھا اس ساتھ کسیٹا ہوا بالکونی کی طرف لے گا گیا تھا وہ بے جان چیز کی طرح اس کے پیچھے چلیا تھا آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے لیکن آئندہ تم نے اتنی نازیبہ حرکت کی تو تمہیں میں جانر سے مار دوں گا اس کا ہاتھ بالکونی میں چھوڑکا وہ بالکونی کا دروادہ بند کار چکا تھا وہ برہان دروادہ کھولو وہ ایک دم سے ہوش میں آتی جب اسے بالکونی میں اکیلا چھوڑکا کمرے میں جا چکا تھا باہر میں جاؤ میٹ درب سے شر کے بٹن کھولکا اس نے کھولکا سانس لینا چاہتا تائی اور شرٹ اتا کر ایک طرف ڈالی تھی اس لی پر پینٹ کا باتھن کے طرف بڑھ گیا تھا ماریا کی ہر ایک آواز اسے نظر انداز کی تھی چاہتا تو کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ یقین ہے کسی گیسٹرو میں رات خوزا لیتی بالکونی میں اس لیے بان کیا تھا کہ کہیں وہ اور نہ جا سکے آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر پر سکون سا باہر آیا تھا ہونس ابھی اس کی آوازیں آرتی دروازہ کھولو برہان یہاں بہت تھنڈا پلیز برہان وہ چیہنے کے انداز میں روتے ہوئے بول تھی لیکن وہ بیٹ پر لیٹ کر ہیڈپون لگا چکا تھا اور لائٹ آرک آرکہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا جبکہ ماریا والکونی کے ایک کون میں بیٹھتی سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اس لباس میں اب اسے صحیح مینو میں سردی محسوس ہوئی تھی دبٹا ہوتا تو واقعی وہ ہوت کو ڈام کا اس سردی سے بچنے کی کوشش کر لیتی گاری اپنی ڈیسٹینیشن کے سامنے اسے روگتی تھی ایک منٹر تک وہ ڈرائیونگ سیپا ہی بٹھا رہا تھا اور دھوٹ سے اس علاقے کو دیکھنے لگا تھا جب پورا ہندیرے میں ڈوبا ہوا تھا دیکھیں ایک دو جگہ روشنی بھی قائم تھی فون کی سکرنگ کھل کا اس نے ٹائم دیکھا تھا جہاں رات کے دو بچٹے تھے بڑا حال سیٹ پیلٹ ہٹا تھا وہ گاری ستھ رہا تھا گاری سے وہ بیڑ کی بوتل نکالنا نہ بولا تھا ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں وہ بوتل پکڑے آگے بڑا تھا انچی نیچے سرکے پار کر کے وہ پہنچ گیا تھا دروازے پر کافی گار سکھڑتے لیکن وہ آگے بڑا تھا کون ہو تم ایک گار نے اسے رکا تھا جبکہ وہ جونتا ہوا اس کے گلے آ لگا تھا اور بوتل کو زور سے پکڑ رکا تھا سکون کہاں ملے گا بائی جان وہ اسے الگ ہوتا وہ بولا تھا جبکہ بیڑ کی بوتل اسے مو سے لگانا چاہی تھی لیکن لگائی نہ تھی صرف پوس یہ کہا رہا تھا کہ وہ پیتا ہوا آ رہا ہے گاری اس نے اس کلپ سے بہت دور پار کی تھی جانے دو اسے دوسرے گار نے کہا تھا وہ مسکین نیلسس کو دیکھتا وہ اندر چلا گیا تھا اندر قدم رکھ کر وہ ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ آگے کوئی بھی سیکیورٹی نہیں تھی لیکن یہ کلپ تقریبا ہاتھ دینے میں بیگا ہوا تھا جبکہ رنگ برنگی متی پروشنی ہاتھ طرف تھی یہاں کا محور دیکھ کر اسے ہیٹ کا جھٹکہ بلکو نہ لگا تھا اسے پتا تھا کہ یہاں یہ سب بھی ہوتا ہے وہ ایک صوبے با بیٹھا ادھر ادھر جائتا لینے لگا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی تھی ہائی ہینڈسم دارام نے ندس پہ رالی تھی متصر سے ٹاپ کے ساتھ وہ شارٹ سکرٹ پہنے ہوئی تھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھی میں آئی ہیلپی جو ہینڈسم اس کے چہے پر اپنا ہاتھ لیک جگہ جاتی ہوئی اس کی بیٹھ پر ہاتھ پھرنے لگے تھی شور وہ مسئلہ تھا برداشت تو کرنا تھا جب یہ بلکی ایک دم ہنسی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئے تھی کم ہون بیبی وہ ساتھ لیوہ مزید اندر کی طرف آگئے تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سب جگوں کا ٹھیک سے اجازہ لے لے رہداری سے ہوتے ہوئے اسے بیٹھ روم میں لے گیا تھی اور رہداری کے آس پاس ڈیڑھو کمنوک تھے جانپر میوزک اور ناجانے کیسی کیسی آوازی آیا تھی بیٹھ روم میں آ کر دارام نے ایک نظر بیٹھ روم پر ڈالی تھی جانپر صرف بیٹھ ڈی تھا جبکہ چاروں طرف شیشے تھے وہ لڑکی اسے بیٹھ پر ڈالتی اب ساتھ میں رکھیوے ٹیبل سے ڈرنگ کے دو گلاس لائے تھی ایک اکی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک سے خود پینے لگی تھی دارام سمجھ گیا کہ یہ شراب ہے لیکن وہ اس کو بلکل بھی نہیں پی ساتا تھا کیا ہوا بیوی دارام نے گلاس بیٹھ سے نیچے رہ دیا تھا کچھ نہیں ڈالی آئی ایم آل ریڈی ڈرنگ وہ مسکاتبہ بولا تھا تمہارے بال بہت ہی خوبصورت ہیں ڈالنگ وہ تمہارے لیے ہی تو ہیں وہ بے باک ہوتی بھی جبکہ دارام اچھا حال سا ہنسا تھا اس کے انداز پر اور خود پر بھی میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی ایسی ہو جو کہے کہ میری ہر چیز تمہاری ہی تو ہے ایم آئے میں تمہاری ہی تو ہوں وہ آنکھوں میں ورپول سنجھتی لیے اب بھی نام سکرارک سے بولی تھی پہلے ریلیشنشپ بیوی اس کے کالر پر ہاتھ رتی بھی اسے بے پناہ قریب آئے تھی ڈارلنگ کیوں نہیں اس کا کمر سے تھامتا وہ بے پا لٹا چکا تھا لیکن اس کے جھکنے کی بجائے وہ بیٹ سے ہی اٹھ گیا تھا کہاں جاری ہو ہینڈسوم بوئی ویل میٹ ٹومارو ایٹ سین پلیس ڈارلنگ چاہتر کے جے میں ہاتھ ڈالتا وہ بولا تھا اور اس کے جاب سننے بگایا وہ بیٹروم سے باہر نکل گیا تھا بیٹروم کے بعد وہ کلپ سے ہی باہر چلا گیا تھا باترومیں بیسن کے آگے کھڑی وہ مو پر پانی کے کترے ڈال ہوئے تھی اس وقت اس کا ذل شدید گھبرا رہا تھا نیندوں سے بلکل بھی نہیں آ رہے تھی طبیعت بوجہ سی ہو رہے تھی اور کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہتی سامن بھی آفیس سے آ کر جادی سو گیا تھا ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو سلاکہ پھر وہ سوتا تھا جبکہ رات کے آدھے پہر تک وہ سو نہ سکی تھی کروٹے بدل بدل کر وہ تھاک سے گئے تھی فریش ہونے کے بعد وہ بات ان سے باہر آئے تھی اور بیٹ پر جانے کی بجائے کورسپا کھڑی سامنے بیٹھ گئے تھی کھرکی سے آتی بھی تھنڈی ہوا اسے بہت سکون دے رہے تھی اور زامن کی آنکھ سے اور سب نے پہلوں میں ناپاکہ کھلی تھی ایک دم وہ ہر بڑاکہ اٹھا تھا اسی طرح وہ احساسا ہو گیا تھا اس کی غیر موجود کی جامپہ بناتی تھی ہیام وہ کمل ہٹاتا اسے ڈونڈنے کے لئے نکلا تھا لیکن کھرکی کے پاس اسے خورسپا بیٹھ کر وہ سکون میں آیا تھا کیا ہوا یہاں کیوں پہ بیٹھی ہو بیوی اس کے کاندوں پر اپنا مسکود بھاری ہاتھ رہتا وہ بولا تھا جبکہ ہیام جو اپنی سوچوں میں مہت تھی اس کا اقدام اس کا لمس پاک اپنے حیالوں سے باہر آتی اور پیچھے مرکس کو دیکھا تھا ایسے ہی وہ آرام سے بولتی جبکہ سامن اس کا موڈ طبیعت ٹھیک نہ لگی تھی کاندے چھوڑ کر اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل کارپی پر بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے تھے اتنی رات میں یہاں بیٹھی ملو گی تو میں نے تو دیفنیٹلی پرشان ہو جانا ہے نا بیوی اوف یو ڈونٹ مائٹ کیا ہم بیٹھ پر چلیں تاں کہ میں سکون سے سوچ سکوں اس کا کرسی اٹھاتا وہاں خود بھی اٹھ گیا تھا نہیں مجھے گھٹن سی ہو رہی ہے وہاں وہ مو بنا کر بولتی سامنس کا چیڑا کافی مرچایا بھی لگا تھا اوہ یو مین طبیعت آپ ڈونٹ ہو رہی ہے وہ شرارہ سے بولا تھا راکی اس پہر بھی اس کا دماغ صحیح سے چل رہا تھا حیام اس کا گھڑ بھی نہ سکی تھی نظریں نیچے جھکا گئے تھے کب سے طبیعت حراب ہے میری بیوی کی اسے گود میں اٹھا کر بیٹھا جکا تھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ دوپیر سے اتنی پرشان تھی اس کا دیان نہیں گیا تھا ٹینشن کی وجہ سے اس کی رہے سے طبیعت بھی بگر رہی تھی وراب زامن کی بات سمجھتے ہوئے اس کا مجاربہ چیڑا کلابی سے ہو گیا تھا یہی کہ کب مجھے گود نیو سنائے گی میری بیوی اس کا جکاوہ چیڑا کو اٹھاتا ہوا سیریز سا بولا تھا جیسے بہت انتظار میں ہو جبکہ ہایاں اس کے آنکھوں میں دیکھ بھی نہ سکی تھی اس کا دل مزید پرشان ہوا تھا بولو نا زامن نے اسے بولنے پر اکسایا تھا جلدی وہ جان چھرانے کے لیے تیزی سے بولی تھی صبح ہسپیٹر لے کر چلوں گا اس کو لٹاتا ہوا کمرٹ راتا ہوا بولا تھا ایسی بات نہیں ہے زامن اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی ارسو کے میں انتظار کالوں گا اس کے ماتے پر لب رہتا وہ اتمنیت سے بولا تھا اور اس پر سے کمرٹ ہی کر کیا تھا حیام کے پورے وجود میں سکون سے اترا تھا آنکھیں موت پر وہ سونے کی کوشش کرنے لگے تھے اس کی آنکھ صبح الارم سے کھولی تھی الارم باندھ کرتا وہ اٹھ پیٹھا تھا پہلی نظر اس نے پر برابا والی سیر پر ڈالی تھی جو کہ حالی تھا ٹائم دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ رات اس نے کیا کر دیا تھا ایک دم وہ چپل پینگر کھڑا ہوا تھا اور باگنے کے انتاث میں بالکلنے کی طرح بڑھا تھا تروادہ کھل کر باہر آیا اور ماریا کو دیکھا جو کہ کانر پر دیوار سے چپکی بھی سکری سی تھنڈے فرش پر لٹی ہو دی اور برہاں نیچے بیٹھا تھا اسے ووٹ سے دیکھا تھا اس نے خوبصہ چرپا اس کے انگلیوں کے نشان تھے جات کو تھپا نہ جانے وہ کیسے مار چکا تھا اسے خود تب بہت ہی غصہ آیا تھا لان انشان کے علاوہ چرپا رونے کے نشان بھی والدیا تھے اس کے اریان بازو اور گردن سب شروع ہو رہے تھے ایک دم اس نے اسے آگے بڑھ کر چکر گود میں اٹھا لیا تھا اور کمرے کے اندر لاکر بیٹھ پر ڈالا تھا اس کی نفس ٹوٹولنے کے بعد محسوس ہوا تھا کہ نفس کافی مدب ہے جبکہ وہ کپ کپا بھی رہی تھی کمر سے اس کو چیتاں سے کور کرنے کے بعد روم کا ہیٹر آن کیا تھا اور بیٹھ پر بیٹھ کا سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کرنا ہے ماریا وہ واپس کی طرف آ کر اب اس کا چیرہ پرشان سے تھپ تھپا رہا تھا کافی دیر بعد وہ گنگی سے باہر آئے تھی با مشکل اس نے آنکھیں کھولی تھی اٹھو برہان کو سامنے دیکھا وہ اچھی حاصل گھبرا سی گیا تھی اس کے کہنے پر درد کو بلا کر وہ اٹھ پیٹھے تھی راتو والا قصہ وہ بلکل بھی نہ بولی تھی کپڑے چینج کرو اور ناشتے پڑا جب وہ اٹھے تو ساری ہمدردرانہ طبیعت برہان بلا چکا تھا حکم دے کر وہ اپنے کپڑے لے کر باتھوں میں چلا گیا تھا جبکہ ماریا اس کو دیکھے گیا تھی اپنی قسمت پر اس سے جھونا آنے لگا تھا